سب کچھ تمہارا ہے لیکن تم مسیح کے ہو اور مسیح خدا کا ہمارے لئے آج کی پہلے تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنٹھیوں کے نام تین باپ اٹھارہ سے تئیس آئیت اے بھائیو کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے جو کوئی تمہارے درمیان اپنے آپ کو دانشمند سمجھے تو دنیا کے نزدیک احمق بنے تاکہ دانشمند ہو جائے کیونکہ اس دنیا کی حکمت خدا کی نزدیک ہماکت ہے چنانچہ لکھا ہے کہ وہ دانشمندوں کو انہی کی چلاکیوں میں گرفتار کر دیتا ہے اور یہ بھی کہ خداوند حکمہ کے خیالات کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہے پس آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے کیونکہ سب کچھ تمہارا ہے کیا پالوس کا کیا اپلوس کیا کیفہ کیا دنیا کیا زندگی کیا موت کیا حال کیا مستقبل سب کچھ تمہارا ہے اور تم مسیح کے ہو اور مسیح خدا کا پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو جماعتی جواب زمین اور اس کی معموری خدا کی ہے زمین اور اس کی معموری خدا کی ہے جہان اس کے باشندے ہیں کیونکہ اس نے سمندروں پر اس کی بنیاد رکھی اور دریاؤں پر اسے قائم کیا چماعتی جواب زمین اور اس کی معموری خداون کی ہے خداون کے پہاڑ پر کون چڑے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا وہی جس کے ہاتھ صاف اور جس کا دل پاک ہو جو باطل چیزوں پر اپنا دل نہیں لگاتا جو اپنے ہمسائے سے مکر سے قسم نہیں کھاتا جماعتی جواب زمین اور اس کی معموری خداون کی ہے وہ خداون کی طرف سے برکت اور اپنے مخلص خدا کی طرف سے عجر پائے گا یہ ان کی پشت ہے جو اس کے طالب اور یاکوب کے خدا کی دیدار کے خواہاں ہیں جماعتی جواب زمین اور اس کی معموری خداون کی ہے یہ یعنی ہے